جی ناظرین آپ کا میزمان عاقف تاریخ آپ کی خدمہ اپنے حاضر آپ دیکھ رہے ہیں فورنیز پاکستان اس ٹائم ہمارے ساتھ اصد جٹ ریپر موجود ہیں ان سے پوچھیں گے اور ان سے سنیں گے انہوں نے ریپ کس طرح سیکھا اور کس طرح بنایا آئیے ان سے بات اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے اصد جٹ ریپ سٹار آپ کے ساتھ ریپ سٹار کیوں نام لگایا جی میں نے اپنے ساتھ ریپ سٹار نام اس لیے لگایا کیونکہ یہ سنگنگ نہیں ہے یہ ہپ ہوپ نہیں ہے یہ ریپ ہے اور ریپ کے ساتھ ہم ریپ ہی لگائیں گے ریپ گیم دا بجاری اس سجاد ریپ سٹار تو کچھ اپنا بھی تیار کیا بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے دنیا کو بتانے کے لیے اپنا کیا ریپ سٹار ہے لیکن موقع نہیں ملا بہت کچھ ہے دنیا کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے جہازہ موقع نہیں مل رہا تھا کچھ مجبوریاں ایسی آگئیں کچھ گھر کے علاعت ایسے آگئے تو گھر میں بڑا فرض ہونے کے ناتے بین بھائیوں میں سے میں نے اپنے اس شوق کو ادورہ رہنے دیا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا شوق دوبارہ سے مجھے اس کا جنون پھر سے میرے اندر جاگ گیا ہے اور میں نے اب اپنے انشاءاللہ آنے والے روز میں ایسے ہی اور چند ریپ میں نے تیار کرنے ہیں جس کے ساتھ ہمارے پاکستان میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی ایک پنجابی ریپ سٹار ریپ گیم دا پجاری مجود ہے جو کہ بکنے والوں میں سے نہیں اور ہٹنے والوں میں سے نہیں یہ لائف گیم جو آپ نے خود تیار کیا ہے؟ یہ لائف گیم میں نے خود تیار کیا ہے اس میں میری آپ کی اور ہم سب جیسے مسلمان بھائیوں کی جیسے زندگی بسر ہو رہی ہے اور جیسے ہم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جیسے بھی مطلب کہ یہ کہلیں کہ ایک راہ حق میں ہی ہے ایک ریپ گیم یہ میرا ریپ اپنے دوستوں کے لیے ہے جو کہ بہت اچھے تھے میرے کلاس فیلو تھے آپ کے میں نے یہ لاکہ دیکھا ہے کہ یہ پسماندہ لاکہ ہے یہاں پہ آپ کا کیسا یہ ذیند بنا کیسی سوچ ہے کہ یہاں پہ ایک ریپ سٹار اٹھنا چاہیے میں نے دیکھا کہ یہ لاکہ ہے مطلب ہر بندہ یہاں پر مزدوری کرتا ہے سارا دن محنت کی کمائی کرتا ہے پھر آتا ہے کھاتا ہے اور سکون کی نیند سو جاتا ہے کسی کے دل میں کوئی ارمان نہیں ہر بندہ کام کرتا ہے تو آپ کیا کام کرتا ہے تو یہ سچویشن کے ہوتے ہوئے میں نے یہ پھر سوچا کہ چلو یار یہ میرا چھوٹا سا لاکہ ہے تو میں اس علاقے میں آ کر بڑا ہو ہوں تو چلو یہاں کے علاقے میں میرا شوک اور میرا جنون میرا علاقہ ہی مجھے ظاہر کرتا ہے تو آپ اس کے علاوہ کے کام بھی کرتے ہیں یا صرف یہ رائٹر ورائٹر وغیرہ رائپ بھی بس کرتے ہیں میں محنت کرتا ہوں ہاتھ کی محنت کرتا ہوں ہاتھ کی کون سی محنت کون سا کام کرتا میں آل اراؤنڈر ہوں آل اراؤنڈر جی الیکٹریکل سے لے کر ایشیا تک الیکٹرونکس تک میں جانتا ہوں وارٹر ایسی الیکٹریکل سارے کام جانتے ہیں ہر کام الیکٹرونکس کا جتنا بھی ہر کام شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے ہر انسان کو کہ ایک دفعہ جو کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے وہ دوبارہ خود کیا جائے انشاءاللہ مطلب کہ آپ اچھی کوپی کر لیتے ہیں کہ کام کی بغیرہ سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے دماغ دیا ہوئی ہے سوچ دی ہوئی ہے زبان دی ہوئی ہے تو جیسا آپ اپنی زبان کا اخلاق اچھا رکھیں سبھی بین بھائیوں سے گزارش ہے اور اپنے اردگرد کے محول کو بہتر بنائیں تاکہ ہم یہ کرونا سے بچ سکیں اور ہماری عوام بھی اس سے متاثر نہ ہو اسے ہم بچ سکیں اور صاف سترا محول ہی ہمیں بچا سکیں آپ نے اب تک کتنے ریپ بنائے ہوئے آپ یہ بتائیں ریپ ریپ تو سر میں نے ایک ہی بنایا ہے لائف گیم جو کہ حق اور سچ کی زندگی کے بارے میں جیسے زندگی ہم بسر کر رہے ہیں ویسے آپ کو پہلے بھی بتائیں تو آپ کا فیوریٹ کون سا ریپ پر میرے فیوریٹ سبھی میں اچھے ریپ سار سمجھتا ہوں سونگ ہر کوئی مرندر گل تو لہا آپ کا فیوریٹ میرے فیوریٹ تو سبھی ہیں یہ کوئی ایک ہوتا نا فیوریٹ سبھی نہیں ہوتا سبھی بھی ہوتے ہیں لہذا سب لوگوں کے ہر ایک اس کو آپ سنتے بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ میرا ہاں ہم سنتے تھے بچپن میں تقریبا آٹھ نو سال کے عمر تھی تاب ہم سنتے تھے بوہیمیاں اس کے رہ پایا تھا ایک تیرہ پیار با کی دنیا بے کا وہاں سے وہ کہتا ہے جی سینے چو کارڈ لیا دل ہوگی میرے تو خطہ تیری اکھا ویچے اکھا پاکے ویگیا ہو لگدانی دل میرا دل ہوئے کنوں بے پتہ سینے ویچے کارڈ کے تے نال نال لے تیرا نام راجہ تیرا پوجاری میں اکھا وند کرن چننا ویچے سننا واز تیری پیاری منو رب دی سو میرا عطم ساری تیری یاد ویچے جاگ دی گزاری جدو سوچا تیرے بارے ہوئے تیرا ساتھ تے پھر زندگی باری میں یاری یا پھر موت منو پیاری تیرے پیچھے لگ کے ویخ میں چھڑ دیتی یہ دنیا ساری نازلین کو اپنا جو ریپ ہے وہ بھی سنائے کہ اپنا جو ریپ آپ نے تیار کی ہے لائف گیم لائف گیم کے بارے میں آپ لوگ کیا نازلین کو پیغام پہ دینا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ اس میں میں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھے ہیں جیسے شروع ہی جیسے جیسے ہی میں بسر کرتا رہا ویسے ویسے مجھے تجربہ ہوتا گیا شروع سے آپ کا مائنڈ تھا کہ کہ میں ایک بیسنگر بنوں گا ایک ریپ سٹار بنوں گا آپ سے شروع سے مائنڈ تھے نہیں میرے بہت زیادہ مائنڈ تھے کہ میں وہ کام بھی کروں میں لیکٹرینوٹس کی دکان ڈالوں میں فلان کروں میں ہر ایک کام کروں میں ہر کام کو کر سکتا ہوں اور ہر کام کو کرنے کی ہمت اور تاکت رکھتا ہوں اس لئے میں نے یہ اپنا سوچا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے موقع ملا کہ میرا جو ریپ سٹار بننے کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہو جائے گا ہمارے ناظرین کو سنائیں نا جو آپ نے ریپ سٹار تھا اکتیار کیا جو اپنا لائف گیم والا وہ ناظرین کو سنائیں جی چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا لائف گیم گانا ہوئی شروع لائف گیم میری تھوڑی عجیب پر بنیا میں خود اپنا ہی شریک ہوئی نا کامیابی ایسے میرے نصیب نہ کوئی ہوئی امید میں اٹھے آبے سہارا ساتھ رب میرے دی امید ہوئی شروع لائف گیم میری تھوڑی عجیب پر بنیا میں خود اپنا ہی شریک موسیقی